پاکستان کی آواز پانس سال قبل شروع ہونے والا یہ منصوبہ پانس سال مکمل ہونے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا صورتحال یہ ہے کہ عوام آج بھی ٹوٹی پوٹی سڑکوں پر اور خستہ حال بسوں پر سفر کرنے پر مجبور ہے گرین لائن منصوبہ جو بنایا جا رہا تھا اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ شہر سے ٹریفک کم کرنا حاصلات کا شکار ہونے والے جو واقعات بڑھتے چلے جارے ہیں ان واقعات میں کمی لانا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منصوبہ ادم توجہ کا شکار بھی ہے اور کہیں کہیں کوتائیوں کا شکار بھی اس منصوبے کو اب کتنا ٹائم درکار ہے یہ وفا کی نمائندگان سے بھی پوچھیں گے عوامی رائے بھی لیں گے کراچی کی سیاسی جماعتیں اس پر کیا موقف رکھتی ہیں آج کے پرگرام میں گرین لائن بس منصوبے پر جائزہ لیں گے لیکن پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھا دیں کراچی کا منصوبہ گرین لائن لگا ہے کھڑے لائن پاس سال گزرنے کے باوجود منصوبہ تکمیل تک نہ پہنسکا پاس سال قبل وفاق نے جو منصوبہ شروع کیا وہ کراچی والوں کے لیے سہانہ خواب بن گیا رہی صحیح قصر سند اور وفاق کی تو تو میمے نے پوری کر دی مسلسل جاری ترقیاتی کام نے شہریوں کی بس کر دی عوام جو ہے پریشان ہے سب کھدا ہوا ہے کوئی راستہ نہیں کچھ نہیں جنہیں مال بنانا تھا وہ مال بنا کے لکھا لگئے دو آج مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بس وہ ایسی بیٹے میں وہ بھی سارے کیا کریں وہ تو مزدور ہیں یہ تو آج کام کا کام ہے کام کرنا نواز شریف دور میں شروع ہونے والا منصوبہ اس وقت سیاست کی نظر ہو چکا ہے ترقیاتی کام ہے یا شیطان کی آنکھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا پچیس ارب روپے کی لاغت کا یہ منصوبہ کیمسی بیلڈنگ تک بڑھانے کا فیصلہ ہوا تاخیر کا شکار منصوبہ مزید تاخیر کی زد میں آ گیا اسلاعباد کی میٹرو بس کی طرز پر شروع ہونے والا منصوبہ شہریوں کے لیے کسی خواب سے کم نہیں شہری حکام سے پوچھتے ہیں کیا ان کے نصیب میں ایسا کوئی منصوبہ ہوگا بھی یا نہیں یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ کے مصافر ہی بنے رہیں گے ناظرین نیوز پیکچ آپ نے ملاحظہ فرمایا گرین لائن منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لیے واقعی سوہانہ خواب بنتا گوہ سامنے آ رہا ہے یہ منصوبہ پاس سال کے باوجود بے مکمل نہ ہو سکا عوام کن کن مشکلات کا شکار ہے اس منصوبے کے شروع نہ ہونے کے بعد آئیے جان لیں اسی ایک خاص طبقے کے لیے نہ ہونی چاہیے بلکہ اس کے اثرات لاکھوں انسانوں تک وہ تو وہ بہتر ہے گرین لائن کا افتتہ ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے کراچی میں بھی ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا جیسے بہت آسان ہوگا جیسے کئی بات کہہ رہی ہے اگر منٹیننس رکھی جائے چونکہ پہلے سینجی بس بھی چلائے گئی ان کی منٹیننس نہیں رکھی گئے جب آئیں گے بیٹھیں گے معلوم ہوں گے کہ کتنی سہولت ہے اس کی کتنا قرائے لے رہے کہہ رہے پبلک کے لیے اچھی ہے یا نہیں اچھی بسوں میں لوگ کو لوٹتا ہے اس سے بہتر بہت اچھی بات ہے اسے گاڑی ہو جائے تو پاکستان کے لیے غلیب آوام کے لیے بہتر ہو گئے اچھا افتتہ ہے گرین لائن کا ٹرانسپورٹیشن کا وہ بھی سہولت بھی ملے گی کیونکہ جب چنچوں وغیرہ کا بہن لگائے تو باقی چیزیں بھی پھر کھلنی چاہیے گرین لائن منصوبہ ایک مزید ازم صاحب کے ایک اچھا سٹیپ ہے اسے مزید بہتر بنانا چاہیے اور پورے کراچی میں اس کا جال پھلانا چاہیے ناظرین ایک جانب منصوبہ تو تاخیر کا شکار ہے لیکن اس وقت جتنا بھی یہ مکمل ہوا ہے اس کی صورتحال کیا ہے حالت ازار کیا ہے ایک نظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ منصوبہ کمپلیٹ ہوا ہے یہاں پہ چیزیں تو جو ہے وہ سٹکچر کھڑا کر دیا گیا ہے لیکن کچرے کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا ہے سفائی سترائی کا کوئی نظام نہیں ہے جو رنگ کیا گیا تھا ان پہ چوکنگ ہونا شروع ہو گئی ہے جو ایکیپنٹس لگائے گئے تھے وہ زنگ آلود ہونا شروع ہو گئے ہیں جو اسٹیرز لگائی گئی تھی وہ پھٹ رہی ہیں زنگ آلود ہو رہی ہیں ایکیپنٹ جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے لیکن کسی کی توجہ جو ہے وہ اس جانب نظر نہیں آ رہی خستہال چیزیں ہو گئی ہیں جو دو سال تین سال چار سال پہلے لگائی گئی تھی ان کی مرمت دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث سڑنا گلنا وہ لوہا جو ہے وہ شروع ہو گیا آئیے ناظرین 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 باد میں گرین لائن منصوبے کے حوالے سے جو اسٹیشن منایا گیا ہے اس کی کیا صورتحال ایک نظر اس پہ بھی ڈالتے ہیں یہ ناظرین ناظرین باد کا علاقہ ہے یہاں پہ جو گرین لائن منصوبے سے منصوبے کے سٹیشن بنائے گیا ہے اس میں تامیراتی کام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک مکمل ہو چکا ہے اور کس حد تک کام ابھی بھی باتی ہے اگر اندر کی صورتحال میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو ہے وہ نشاور شخصیات جو ہے چرسی موالی ان کی جو ہے وہ اماجگاہ بن گیا ہے یہ سٹیشن یہاں پہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کچھرا کنڈی بنتا جا رہا ہے اطراف کی جو علاقے ہیں وہاں سے لوگ آکے کچھرا پھیکنے لگے ہیں اسٹیشن کے اطراف جو پیورز لگائے گئے تھے ان کو انکروچ کر لیا گیا ہے وہاں پتھاروں کی بھرمار نظر آتی ہے یہ صورتحال ناظرین گرین لائن منصوبے کے سٹیشن کی باری سیکیورٹی تائینات کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آلنگ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ نشہ کرنے والا شخص جو ہے وہ لیتا ہوا ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ سگریٹوں کی جتنا گند نظر آ رہا ہے اس سے ناظر لگائے جا سکتا ہے کہ یہ وہ جگہیں بنتی جا رہی ہیں گرین لائن کے نام پر جہاں پہ راد بھر علاقے کے چرسی موالی آکے جو ہے وہ قیام کرتے ہیں اور یہاں پہ نشہ کیے جاتے ہیں جو کہ انتہائی افسوس ناق صورتحال ہے اور انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے عوام کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس گرین لائن منصوبے سے لیکن اگر یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہی جاری رہی تو یہ منصوبہ مزید عرب و روپے کھائے گا اور تاریخوں پر تاریخیں آگے بڑھتی چلی جائے گی آئیے چلتے ہیں کچھ اور بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں پیورز کی میں بات کروں تو پیورز کا حال یہ ہے کہ ان پیورز پر جو گرین لائن منصوبے پر لگائے جا رہے ہیں اس میں کہیں بھی کرش نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے مضبوطی آتی ہے گرین لائن منصوبے کی لاغت آخر کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس منصوبے سے منسلک جو تعمیراتی کمپنیز کام کر رہی ہیں جب ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ اس منصوبے پر تعمیراتی کام میں جو استعمال ہونے والا لوہا سریعہ سمنٹ ریتی بجری استعمال ہو رہا ہے وہ ٹھیکی دار تمام ادھار پر اٹھا رہے ہیں ادھار پر اٹھانے کے باعث ان کو وہ چیزیں ایک تو مہنگے داموں مل رہی ہیں پھر اس کے بعد سندھ حکومت اور وفاق کی جانب سے جو بل کلیر ہونے ہوتے ہیں وہ بل بھی وقت پر کلیر نہیں ہو رہے جس کے باعث اس منصوبے کی لاغت میں دن بعد دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اگر یہاں پر غور طلب میں بات کروں تو یہاں پر تمام گزرگاہوں پر پیدل چلنے کے لیے تمام پروجیکٹ پر پیورز لگائے گئے ہیں پیورز جو ہے وہ بے شمار مقامات پر ایسے پیورز بھی لگائے گئے ہیں جو کہ کنسلٹنٹ کمپنی سے منظور شدہ نہیں ہے ملی بھگت کے باعث یہ پیورز جو ہے اتارے جاتے ہیں اور یہ پیورز رات اور رات بچھا دیے جاتے ہیں جو کہ ناکس میٹیریل سے بنے ہیں دگنی قیمتوں پر سستے پیورز جو ہے وہ اس منصوبے پر لگائے جا رہے ہیں اور بعض اوقات اور بعض جگائیں ایسی بھی دیکھنے میں آئیں جہاں پیور لگنا تھا لیکن وہاں پر سمنگ اور ریتی بجری کا مال بنا کر بچھا دیا گیا ہے ناظرین یہاں وقت تو ایک مختصر سے بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں یہ منصوبہ اور نواز شریف کے زبانے میں شروع ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اس نے وہ انفرسٹرکچر مکمل کیا جو باقی رہ گیا تھا اس کے بعد دو اقترمات تھے جو حکومت سن کی ذمہ داری تھی بسیں لانا اور اس کا آئی ٹی سسٹم ڈیولپ کرنا جب اس کے بارے میں معلوم کیا گیا تو اس حکومت سن نے دو ہزار اٹھارہ تک کوئی کام نسبک کیا نہیں تھا اور انہوں نے کہا ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ منصوبہ مکمل ہوگا وقت کے اوپر اس لئے ہم نے نہیں کیا اس کے اندر جب طوالت دیکھی گئی تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ حصہ بھی وفاق لے لے اس کو پورے معاملے کو تیہ ہونے میں کہ کانٹریکچولی وفاق سے یہ حکومت سن کو کب ٹرانسفر ہوگا حکومت سن سے جو انو سیس چاہیے تھے کہ وفاق لے چکے اس کے اندر ایک مدت لگ گئی جو اور تقریباً ڈیڑھ سال تھی ڈیڑھ سال کے بعد جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو دو ہزار بیس میں کووڈ آگیا اور کووڈ کی بھی اچھے کمپنیز جو تھیں وہ آرڈرز کے لینے پہ اور اس کے اوپر تیانی تھی اس وقت اس کے سارے کاموں کے ٹرینر ہو چکے ہیں سیمپل کی بس بن چکی ہے اس کے اندر کچھ ایشوز آئے تھے وہ درست کر لیے گئے ہیں اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ستمبر کے وست تک یہ بسیں یا اس کی ابتدائی کھیپ پہنچ جائے گی اور اس کا آئی ٹی سسٹم بھی آپریشنل ہوگا تو کراچی والدوں کو لیے ہم نے پہلے چودہ اگست کا ٹارگٹ بدایا تھا کہ چودہ اگست کو ہم کریں گے لیکن جیسے ساری دنیا ایفیکٹ ہوئی کووڈ سے یہ بسیں بھی ایفیکٹ ہوئیں اس سے کہ فیکٹریز عادی ورک فورس پہ کام کر رہی ہیں اور وہ وقت میں وہ ڈیلیوری دینے سے انہیں نے اپنا کہا کہ ہم کاثر نہیں ہیں تو اس وقت جو میرے پاس لیٹسٹ انفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس منصوبے کی بسیں کراچی میں اگست کے آخری ہفتوں میں یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہونچ جائیں گی اور وست ستمبر میں انشاءاللہ ان بس بس سرویس کا کم سے کم ٹیسٹ رنز شروع ہو جائیں گے اس کے دوسرا حصہ ہے گرین لائن کا جو کہ گرو مندر سے لے کے سابری نہاری یا کمرشل چرنگی جو کہ لاتی ہے اس تک ہے اس کی جو انفرسٹرکچر کی تکمیل کی تاریخ ہے وہ اس وقت تک فروری ہے اس پہ کام اس وقت ہو رہا ہے مندر روڑ پہ اور اس وقت چڑاسی بسیں جو ہیں وہ آنی ہیں اس پروری ہے یہ آرنج لائن اور گرین لائن دونوں پہ چلنا ہے اور آرنج لائن کی اوپر بھی جو بسیں چلنے ہیں اس کو بھی پروپیور کرنے کی درخواست حکومت اس جن نے وفاق سے کی ہے کہ وفاق کر دے تو وہ بھی ہم ان کو منگوا کے دے رہے ہیں پروجیکٹ ڈیلیئر ہوا ہے دو ڈھائی سال ڈیلیئر ہوا ہے اس کی وجوہات بھی بتا دیں کی کوشش کی ہے لیکن میں نہیں مجھے کب سے کر میں تھے انجینئر کہ اس پروجیکٹ کو پرانی نمائش تک بسیں چلانے میں کوئی مسئلہ اس وقت ہے مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ سفر نہ کریں مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ پرانی بسیں روٹ سے ہٹے رہیں اور یہاں کا کرایا زیادہ ہو مسئلے اس قسم کے تو آ سکتے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سڑکس آئی نہیں ہے اور اسٹیشن کام نہیں کر رہے اور بسیں موجود ہیں ٹریک جو ہے یہ جو بی آٹی کا کونسپٹ ہے اس کے اندر آپ بسیں بڑھا دیں تو تعداد بڑھ جائی گی یہ اگر آپ اسی بسوں کا بھی حساب لگاتے ہیں اور یہ ان بسوں میں ایک وقت میں ڈیڑھ سو مسافر ہیں اس سے کہ یہ وہ الانگیٹڈ بسز ہیں تو وہ ہی آپ لگا لیجے کہ کتنے ہو جاتے ہیں یہ بارہ ہزار ہوتے ہیں اور ایک طرف کی جنڈی جو ہے وہ تقریباً سرجانی سے لے کے گروہ مندر تک یا پرائی نمائش تک جو ہے وہ اس وقت پہتیس منٹ کا ٹائم انہیں نے کیا ہے تو آپ یہ گھنٹے بھی بھی ایک ٹرپ لگا لیں اور یہ صبح سات بجے سے لے کے رات کے اگر بارہ بے تک بھی چلتی رہے تو آپ پھر حساب لگاتے جائیے کہ کتنی ہیں یہ کم پڑھیں گے اور بسیں منگ مالیں گے یہ جو دیزائن ہوا ہے یہ سارے تین لاکھ کمیوٹرز کے اوپر ہوا ہے کہ سارے تین لاکھ ایسے لوگ ہیں جو گوزانہ سرجانی سے لے کے ٹاور کی طرف سفر کرتے ہیں دو ہزار سات سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سب سے پہلے ناصر رسید شاہ صاحب نے آکر دس ہزار بس ان کا وعدہ کیا تھا اور جب تک وہ وزیر رہے دس بسے آئیں اس کے بعد بسوں کا قصہ گول ہو گیا پھر پچھلے سال اویز صاحب کو اویز شاہ صاحب کو جو چڑھا اور انہیں جون کے محیدے میں کہا کہ ہم اگست تک دو ہزار بسیں لارے ہیں وہ پچھلے اگست بھی گزر گیا اور شہر کراچی کو کوئی بس نہیں کھر شہری کو اس شہر کو اون کرنا پڑتا ہے جب وہ کورا پھیکیں تو یہ سمجھے وہ اپنے درائنگ رون میں کورا پھیک رہا ہے سڑک پر نہیں پھیک رہا ہے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ کورا پھیکیں گے جب وہ پیک بان رہا ہو تو یہ سمجھے کہ وہ اپنے باپ کے کمرے میں اس کے پلن پر پیکcellent رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں کتنے پیک بان رہنگے جس دن شہر کراچی کے لوگ اس شہر کو اپتا شہر تبنگیں لگیں گے شہر کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے اور یہ جو شہری مسائل ہیں یہ اور کم ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اب تک کام کرنا بند کر دیں یہ شہریوں کا احساس ہونا چاہیے اداروں کا احساس ہونا چاہیے اس کو چمکا کے رکھیں ہم نے جو سروس آپریٹشن کا کانٹیکٹ دیا ہے اس کے اندر بسوں کے دھلنے کا بھی انتظام رکھا گیا ہے بقاعدہ جو بس سیشن بنا ہے ٹرمینل بنا ہے وہ ایک مارڈن ٹرمینل ہے اور روزانہ بسوں کی اندر اور باہر سے اس کی صفائی ہوا کرے ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں سی بریز پلازا کے پاس جہاں پہ یہ گرین بس کا کام جو ہے وہ رکا ہوا نظر آتا ہے اگر یہاں پہ میں آپ کو کیمٹے سے اپنے مناظر دکھاؤں تو پچھلے چار مہینے سے یہ کام اسی طریقے سے یہاں رکا ہوا ہے وہ جو بریج مزارے قائد سے اندر پاس بنا تھا وہ اس کے آگے آنے کے بعد وہ نمائی چورنگی کروچ کرنے کے بعد وہ رک چکا ہے اس کے بعد مزید کام ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آرہا جس کے باعث جو ہے اطراف میں شدید ٹریفک بھی جائم رہتا ہے لیکن اس تکلے پہ جو گرین لائن کے لیے مختص کیا گیا اس تکلے پہ کوئی کام ہوتا ہوا پچھلے دو تین ماہ سے نظر نہیں آتا اسی پروجیکٹ کو آگے جامگلار تک جانا ہے اب ایک سال کا منصوبہ تھا پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی منصوبہ جو ہے وہ بتا رہا ہے اس کو مزید کتنے سال درکار ہیں کمپلیٹ ہونے میں یہ تمام تر صورتحال ہے اس نمائش اور سی بریس پلازے کی دو سے تین سال کا کام لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہاں پر بھی باقی ہے تو منصوبہ جو وفاق نے ذمہ داری اب اٹھائی ہے فرنج جاری کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ منصوبہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا عوام اس تمام تر صورتحال میں کیا کہتی ہے یہ بھی موقف آپ کو سنایا ساتھ ساتھ وفاق کا موقف لینے کی بھی کوشش کی منصوبہ کب شروع ہوا تھا اور کتنے سال کا بتایا گیا تھا منصوبہ اور کتنے عرب میں منصوبہ مکمل ہونا تھا وہ تمام باتیں دعوے لارے لپے جو ہے وہ ہوا ہو گئے ایک سال کا منصوبہ پانچ سال سے زائد کے ٹائم پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انتیس عرب سے زیادہ رقم اس پہ بھی بڑھ چکی ہے لیکن ابھی تک شہریوں کو یہ سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے شہری ٹوٹی پوٹی بسیں سڑکیں اور خستہ حال ٹرانسپورٹ کے نظام سے زندگی ان کی اجیران آ چکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس منصوبے کا آغاز اب وہ ہی جانا چاہیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آجلو ناظرین گرین لائن منصوبے سے منسلک جو تامیراتی کام جاری ہے وہاں کی صورتحال کوچھ ایسی ہے کہ اگر مناظر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں جو ایکیپمنٹ اسٹال کیا گیا ہے وہ ایکیپمنٹ بھی جو ہے وہ اب گلنا سڑنا شروع ہو گیا ہے یہاں سے لوگ جو ہے وہ لوہا چوری کرنا شروع ہو گئے ہیں یہاں سے پلیٹیں چوری ہونا شروع ہو گئے ہیں سیکیوریٹی کے نام پہ لاکوں کڑوڑوں روپے اس منصوبے پر لگائے جا رہے ہیں لیکن یہ ساری صورتحال ان تمام سیکیوریٹی اداروں پر اور ان کی کارکردگی پر بھی ایک سوال یا نشان ہے ناظرین یہ تمام صورتحال جو ہم آپ کو گرین لائن منصوبے کے حوالے سے وقتن با وقتن مختلف اسٹیشنز کی دکھا رہے ہیں اس تمام تر صورتحال میں کراچی میں سیاسی جماعت کے نمائندگان کیا موقف رکھتے ہیں آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں پتہ نزیز کے اس کے ڈیزائننگ اور کراچی کی ضرورت اور اس روٹ کی ضرورت کے اعتبار سے یہ کتنی بہتر منصوبہ ہے اس پر ہم الگ بات کرتے ہیں لیکن جو میٹرو لاہور میں بنی وہ گیارہ مہینے میں بن گئی تھی لیکن کراچی کی قسمت ایسی ہے کہ اس میں نوازشلی صاحب بھی کوئی پروجیکٹ لاتے ہیں تو اپنے دو سے سوہ دو سال میں تو انہوں نے اس کو مکمل نہیں کیا اور سولہ عرب روپے کا یہ پروجیکٹ اب پچیس کیا تیس پینتیس عرب روپے میں جا کے شاید مکمل ہو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آگئی اور انہوں نے تو اس کہا تھا کہ ہم تو سب کچھ ہی کر دیں گے اور چودہ قومی سمبلی کی سیٹیں اور دیس پچیس کی یہاں سے انہوں نے صوبائی سمبلی کی سیٹیں جیتیں اور ان کی آنرشپ کا حال یہ ہے کہ جتنا کام نوازشلیف کے دور میں ہو گیا تھا اس کے بعد دس سے پندرہ فیصد کام بھی اس سے آگے نہیں بڑھا اور بجٹ میں بھی اس کے پیسے رکھے جاتے ہیں استعمال نہیں ہوتے اب صورتحال یہ ہے جبکہ یہ ہے ٹوٹل مفاقی حکومت کے تھے اور اس میں صوبائی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ کیبنٹ ڈیویجن کے تحت ہے باقاعدہ ایک کمپنی بنی ہوئی ہے جس کمپنی کو مفاق چلاتا ہے پہلے گورنر اس کو پرائے راز دیکھ رہے تھے اب حسد عمر اس کو پرائے راز دیکھ رہے ہیں کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے سوائے نائلی کے سوائے کرپشن کے سوائے جو ہے وہ ٹھکے دار بدلنے کے یا جو صحیح لوگ ہیں ان کو پیمنٹ نہ کرنے کے اور اصل بات یہ ہے کہ کراچی کو آن نہ کرنا کراچی کا توجہ ہی نہیں ہی ان کی اس لیے پیکج پر پیکج کے اعلان کرتے ہیں لیکن ایک پروجیک جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو مکمل نہیں کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی ارزاقی حکومت کراچی سے کتنی سنسیر ہیں اب جو دوسری بات ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جو نواز شریف دور میں یہ منصوبہ بنا بسیکلی تو کراچی میں ماس ٹرانزٹ کا ایک پورا پلان ہے جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں تنصیر ہوا تھا اور اس میں لائٹ ریل چلنی کی اور اس میں جو ہے وہ اسی طرح کی بی آئیٹی سسٹم جو ہے وہ بننے تھے اور اس کو سرکولر ریلوے کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہونا تھا وہ چھے کوریڈور ہیں اور سرکولر ریلوے یہ جو روٹ انہوں نے بہترین قسمی کی سڑک پہ پورا سٹرکٹر درمیان میں لاکر کھڑا کیا جس کے نتیجے میں بعض بڑی جو تھو ہو جاتا تھا ٹریفک اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہو گئی اور بوٹل نیکس بن رہے ہیں جس سے پوری مومنٹ پہ مسئلہ بن رہا ہے تو اس کے ڈیزائننگ میں بھی پرابلم ہے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ تو اگر اس میں تی کاورز میں ہر منٹ میں بھی بس چلا دیں تو بھی یہ زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس ہزار لوگوں کو لے کر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے جبکہ اس روٹ کے اوپر بیس سے پچیس لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں یہ ون سے ٹو پرسنٹ لوگوں کو بھی جو ہے وہ کیڑن نہیں کرے گا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہیں ویسے بھی یہ کفایت نہیں کرتا ہے یہ ضرورت کو پوری کیا بلکہ آدھی کیا بلکہ ون یا ٹو پرسنٹ ضرورت کو کرتا ہے جبکہ اس کے لئے اتنے بڑا انفیسٹرکچر تبدیل کر دیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ماس ٹرازٹ کی ضرورت ہے اب یہ پروجیکٹ جو بھی ہے اس کو فورا مکمل ہونا چاہیے اور اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کے ناہیلی اس کو مکمل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگ لائن کو مکمل کیا جائے پھر جو لائٹ ریل جہاں جہاں چلنی تھی وہاں پر چلنی چاہیے سرکولر ریلوے پر یہ ڈرامے ختم کرنے چاہیے جو انہوں نے اس کے افتیتا کے نام پر شیخ رشید میں کیا ہے بلکہ پریکٹیکلی جتنے بڑی اس کی فیزیبلیٹیز جیٹرو اور پھر جائکہ کے ذریعے سے بنی اور اس پر کام شروع ہوا تھا اور اس کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ری سیٹلمنٹ ایکشن پلان جو کہ جو لوگ اس سرکولر ریلوے کے ایڈگر موڈل ہیں ان کو دوسری جگہ بسانے میں بجٹ بھی رکھا ہوا ہے لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوتا اور جب سپریم کورٹ کی طرف سے بات آتی ہے تو یہ صرف جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر ریپورٹ دماغ را سکیں کراچی کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ فوری طور پر اس وقت سڑکوں کی پیچ ورکنگ کی جائے فوری طور پر جو ہے وہ ان منصوبوں کا آغاز کیا جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو اس طرح ناروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ عملی ادامات کے ذریعے سے چنچیوں پر مشتمل یہ شہر ہو گیا ہے بسیں ختم ہوتی چلی گئی ہیں ہزار بسوں کا تو فوراں فوراں جو ہے وہ چلنا چاہیے نا پلیٹ اس میں تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے اس میں کس پیکیج کی ضرورت عمران خان ہوئے یا مراد علی شاہوں کیوں نہیں بسوں کو لے کر آ رہے ہیں اس میں تو خریدنا ہے اور لانا ہے ہر دو مہینے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بس اب آنے والی ہیں اور وہ اب تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو یہ بسیں یہاں کی ضرورت جو ہے پندرہ سولہ ہزار بسوں سے پوری ہوگی اور اس کے ساتھ اگر یہ پورا سسٹم انٹر کلیٹر ریلوے کا اور میٹروز کا ہوگا تب جا کے مسئلہ حل ہوگا ورنہ جو ہے وہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اسی لئے آپ دیکھیں اس وقت ستائیس لاکھ مونٹر سائیکلیں کراچی کے اندر موجود ہیں اگر آپ کے پاس ماس ٹرانزٹ کا یعنی بڑی بسوں اور ٹرین کا اور سب ویس کا سسٹم موجود ہو تو پھر لوگ بائیکوں پہ نہیں جائیں گے پھر لوگ اپنی گاڑیوں میں سفر نہیں کریں گے بلکہ اس سیسلیٹی کو حاصل کریں گے جو دنیا کے ہر بڑے شہر کے اندر موجود ہوتی ہے آز اتنی اٹھائیے کہ آج وفاق جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے ذمہ داری تھی یہ سندھ گورنمنٹ کی چاہے وہ کی فور ہو چاہے وہ گرین لائن ہوں آج اللہ کا شکر ہے یہ ضرور ہے کہ سارے مسئلے حل نہیں ہوئے جو ہمارے شکے تھی اگریمنٹ کی اس پہ اب جا کے گرین لائن بھی میرے خیال میں بہت جلد کمپلیٹ ہوگا مجھے امینو لگ صاحب نے کافی اس میں ڈیٹیلز بتائی تھی کہ فیڈل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا فور پہ بھی کام کر رہی ہے وابڈہ اس پہ آ گیا ہے وابڈہ کام کر رہا ہے ادھر گرین لائن پہ بھی فیڈل گورنمنٹ تیجی سے کام کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں چاہے وہ ہوسپٹلز ہوں NICVD JINNA NICH SINDھ گورنمنٹ کے پاس آیا SATYA NAAS ہو گیا یہ دونوں K4 SINDھ گورنمنٹ کے پاس تھا اس کے زمداری تھی SATYA NAAS کر دیا they are not competent 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 ہے ہی نہیں اگر competent ہوتے تو سیون بناوا ہوتا لڑکانہ بناوا ہوتا bad governance کی اس سے پوری مثال مل نہیں سکتی دنیا میں minus میں جا رہے ہیں ایک بس نہیں include کر سکے transport میں ہی نہیں transport ایک بس نہیں add کر سکے وادے 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 13 سال سے کیے جا رہے ہو جو motor vehicle tax یہ کہاں جاتا ہے اپنے difference دیکھا ہوگا کہ جو سندھ کا interior سندھ کا وڈیرہ ہے وہ 55 crore tax دے رہا ہے زمینوں پہ زری زمینوں پہ اور کراچی کا جو ایک motorcycle rider ہے وہ 86 crore چالان کے مجھ میں تو یہ فرق دیکھیں دیکھنے والے اب اس کو دیکھیں کراچی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے ہو چکی ہے اور یہ جب تک یہ ایک حکومت ہے سندھ بھی ترقی نہیں کر سکتا کراچی کا ستیناز کرنے کے لیے ان کی پورا ٹوٹل ایجنڈا ہے پنجاب میں دیکھیں KPK میں دیکھیں وہاں کا چیف میسٹر کام کر رہا ہے موٹر ویس بن گئی ہیں میٹروز آگئیں وہ بہت کام ہو رہا ہے یہاں کا CM کیا کر رہا ہے ہمیں اس گرین لائن کے علاوہ بھی اور بہت سارے جو ٹرانسپورٹ کے سسٹمز ہیں ان کو لانا پڑے گا یہ شہر میں چالیس لاکھ سے زیادہ موٹسائکل ہیں جو لڑکے سفر کر رہے ہیں بچے سکول جاتے ہیں اپنا کاموں پہ جاتے ہیں ایکسکلنٹس ہوتے ہیں آپ اسپطال میں چلے جائیں کتنی کیسولٹیز ہیں دیکھ لیں آپ یہ کراچی ہے شرم نہیں آتی ان لوگ جب یہ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں کے پی کے جاتے ہیں وہاں دیکھتے نہیں ٹرانسپورٹ اپنے سوبے میں آکے شرم نہیں آتی پتا نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ چھتوں پہ جا رہے ہیں اپنے گھروں کو یا کام پہ تو یہ مزید اس میں ایڈ ہونا چاہیے سرکل ریلوے ایڈ ہونی چاہیے اور ٹرانسپورٹ سسٹمز بہت سارے دنیا میں آگئے ہیں مجھلی پہ بسے چل رہی ہیں ڈبل ڈیکرز ہیں اس کو لے کے آئیں شہر میں تاکہ یہاں لوگوں کو سہولت فرام کی جا سکے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کو ہتیلیوں پہ رکھنا چاہیے یہ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کا ملک چلتا ہے ناظرین آج کے پریگرام میں آپ کو گرین لائن منصوبے کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگا کیا وفاق اور صوبے کا موقف بھی بتایا اور ساتھ ساتھ عوامی رائے بھی بتائی پروجیکٹ کے حوالے سے انجینئرز کیا کام کر رہے ہیں میٹیریل کیسے استعمال ہو رہا ہے یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں لیکن پانس سال مکمل ہونے کے باوجود بھی جہاں یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا آنے والے تین سالوں میں بھی یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا دعوے تو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہیں کراچی کے عوام کو سہولیات دی جائیں گی لیکن وہ سہولیات ملتی ہوئی عوام کو نظر نہیں آتی عوام نے یہی شکوا کیا کہ ٹوٹی پوٹی سڑکے اور خستہ حال بسیں ہی ان کا مقدر بنی ہوئی ہیں آج کے پریگرام میں فی الحال اتنا ہی احسن عباسی آج پاکستان کی آواز